اللہ ہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم بجلی نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارا پروگرام مؤخر ہوا تاہم جو تھوڑا سا وقت ہے اس میں آج کے مضمون کے بارے میں کچھ مختصر باتیں کر دی جاتی ہیں عام طور پر دیکھا گیا کہ جوان علوم اور بچیاں جب سکول کالج یورسٹی سے فارغ ہوتی ہیں تو مناسب رشتہ ملنے پر ان کی شادی کر دی جاتی ہے پھر وہ ماں بن جاتی ہیں مگر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ماں بن کر کیا کرنا چاہیے کوئی ایسی ڈگری بھی نہیں جو پیرنٹنگ سے متعلق ہو کوئی ڈپلومہ بھی نہیں اور ایسی کتاب بھی عام طور پر کم ملتی ہے جس میں بچوں کی تربیت کے بارے میں ہر پہلو کو تفصیل سے بتایا گیا ہو بعض کتابیں دینی اعتبار سے بچوں کی تربیت کے متعلق ہیں مگر میڈیکلی بلکل میٹیریل نہیں ملتا تو اس بات کی ضرورت محسوس کی چنانچہ ہم نے بہت بیسٹ سیلنگ بکس خریدیں اور پچیس تیس کتابوں کا متعلق کیا پھر آستیلیا سے بچوں کی گروت کے بارے میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے اس کا ریسرچ پیپر منگوائے پھر امریکہ کی دو یونیورسٹیوں سے ریسرچ پیپر منگوائے پھر پتہ چلا کہ یورپ میں فرانس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے ایٹیکیٹ سب سے اچھے سمجھے جاتے ہیں تو ہم نے پھر وہاں سے کتاب منگائی پھر پتہ چلا کہ پورے یورپ میں جرمن لوگوں کے جو بچے ہیں وہ برین کے اعتبار سے سب سے آگے ہوتے ہیں تو ہم نے ان کا میٹیریل منگوائیا تو الحمدللہ مہینوں کی محنت کے بعد ہم نے بچے کی پرورش کے بارے میں جب مضمون تیار کیے تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں امید ہے کہ آپ ان کو گل کے کانوں سے سنیں گی نوٹس بنائیں گی اور اس کو اپنے لیے ایک ڈاکومنٹ کے طور پر استعمال کریں گی ڈرنے کی بات نہیں ہوتی سمجھنے کی بات ہوتی ہے جب بچی کو پتہ چل گیا کہ بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے پھر اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا تاہم چند باتیں پہلی بات یہ کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ماں کو ذہنی طور پر تیاری کرنی چاہیے آپ نے جہاز میں ائر ہوسٹس سے سنا ہوگا کہ دوسروں کو ہیلپ کرنے سے پہلے اپنا ماسک پہلے پہنو یہی معاملہ ہے کہ ماں اپنی ذہنی تیاری پہلے کرے بچے کی ولادت سے ذہنی تیاری کا کیا مطلب کہ کئی مرتبہ ماں سٹریسڈ ہوتی ہے خوف ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے طبیعت میں کہ کیا بنے گا یا ڈپریشن کی کنڈیشن ہوتی ہے ان تمام صورتحال میں ان تمام صورتحال میں بچے کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے چنانچہ اپنی نیگٹیو تھنکنگ کو ٹھیک کر لے ریلیکس فیل کرے اور یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے ایک نعمت دی ہے بس اب اس کو پرورش دینا یہ میرا کام ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس لمحے بچے کی پیدائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو یہ ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں بچے کی پیدائش کے تین دن کے اندر اندر بچہ مخاطب سی غمی اور خوشی کے انداز کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے بات کرنے والا سختی سے بات کرے تو اس کو فیل ہوتا ہے خوشی سے بات کرے تو فیل ہوتا ہے تو اندازہ لگائیے کہ بچے کا برین پیدا ہوتے ہی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ججمنٹ کر لے کہ بات کرنے والا خوش ہے یا ناراض ہے شریعت کی خوبصورتی دیکھئے کہ شریعت نے کہا کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو اس کے ایک کان میں ازان اور دوسرے میں اقامت دے کر اس کے ذہن میں اللہ کا نام پہنچا دو آج سائنس اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ اس چھوٹی عمر میں بھی بچہ میسج کو ریسیو کرتا ہے اور وہ اس کی میمری کا حصہ بن جاتا ہے تو شریعت نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ کا نام اس کے ذہن میں چاہے فرنچ کہاوت ہے کہ یو مست ٹرائی ٹو ٹریٹ نیو بارنز لائک ٹائنی پیپل ہو انڈرسٹینڈ لینگویج اینڈ کین لرن ٹھنگز تو وہ چھوٹے بچے کو اس طرح ڈیل کرتے ہیں جیسے پورا انسان چھوٹے سائز میں سامنے آگیا ہے چنانچہ بات کرتے ہوئے وہ ہیلو کہتے ہیں پلیز کہتے ہیں تھینکیو کہتے ہیں سوری کہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بچے سے بات کرتے ہوئے اللہ کا نام لے السلام علیکم کہیں خوش ہو تو اس کو جزاک اللہ کہیں یہ الفاظ اس عمر میں جب بچہ سنتا ہے تو اس کی گھٹی میں پڑ جاتے ہیں بچے کو جس طرح دودھ کی ضرورت ہے اسی طرح بچے کو ماں کے پیار کی بھی ضرورت ہوتی ہے نیچر نیڈ نرشر چنانچہ ماں جتنا بچے کو اٹھائے گی کس کرے گی حق کرے گی راکنگ ٹاکنگ ان تمام چیزوں کے اس کے اوپر اثرات ہوں گے تو ماں کی محبت بچے کی گھروت میں اس کا اس کو انہانس کر دیتی ہے تو ایک بات یہ ذہن میں رکھئے کہ بچہ جب رو رہا ہوتا ہے تو اکثر ماں ان کو اٹھاتی ہیں تو رائٹ سائیڈ پر اٹھائیں تو بچہ جلدی چپ نہیں ہوتا لیف سائیڈ پر اٹھائیں تو بچہ جلدی چپ ہو جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے سائنسدانوں نے تجربہ کیا کہ بچہ اس لیے جلدی چپ ہو جاتا ہے کہ ماں جب اس کو اپنے بائیں طرف لگاتی ہے تو اس کے دل کی دھڑکن کی آواز بچے کے کان میں پہنچتی ہے یہ وہ آواز تھی جو ریدمک آواز وہ پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا تو وہ معنوس ہوتا ہے اس ریدم سے اور اس ریدم کو سنتے ہی وہ رونے سے خاموش ہو جاتا ہے اور اللہ کی شان دیکھئے کہ اللہ نے ماں کے لیفٹ سائیڈ پر بریس سے نیچے انسان کا دل بنایا تو بچہ جب ماں کے بریس سے دودھ لے رہا ہوتا ہے تو اس کا کان اگزیکٹ دل کے اوپر آ رہا ہوتا ہے تو فطری طور پر اس وقت بچہ سکون محسوس کرتا ہے کہ میں اپنی ماں کی گود میں ہوں اس لیے بچے کو جس طرح دودھ پلانا ضروری اس کو پیار کرنا بھی ضروری ہے شریعت نے کہا کل والدین یو لدو علا فطرت الاسلام ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچہ اپنے اندر صفات لے کر آتا ہے اگر اس کی تربیت اچھی کی جائے تو وہ ولی بن سکتا ہے ہاں اتنا فرق ہے کہ اگر ماں کا دودھ پیے گا تو ماں سے ریلیشنشپ مضبوط ہو جائے گا اور اگر فقط فارمولا ملک پیے گا تو ماں کے ساتھ بانڈ سٹرونگ نہیں ہوگا شاعر نے کہا طفل سے بھو آئے کیا ماں باپ کے افکار کی دودھ ڈبوے کا ملا تعلیم ہے سرکار کی فرنچ لوگ کہتے ہیں کہ ماں کو چاہیے کہ بچے کی حرکات سکنات کو غور سے دیکھے جن دنوں میں بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے اس کی سکنگ ہیبٹ سے اس کے کریکٹر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور جس طرح کا پھر وہ بچہ ہو اس کو اسی طرح ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے ایک اہم بات جو آج بتانی ضروری ہے کہ جب بچے کو بھوک لگی ہو تو وہ خود کھانا مانگتا ہے پیاس لگی ہو تو پینا مانگتا ہے جب اس کو نید آ رہی ہو تو خود سونے کے لیے تیار ہوتا ہے یہ کھانا پینا سونا یہ سگنل کہاں سے آتے ہیں یہ انسان کے برین سے جاری ہوتے ہیں تو برین سگنل جاری کرتا ہے بچہ چیز کو ڈیمینڈ کرتا ہے چنانچہ ہزاروں ڈاکٹروں نے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے کئی سال تک یہ ریسرچ کی کہ بچے کا ذہن مختلف سٹیجز میں اس کو سگنل کب دیتا ہے بچے کے دانت کس عمر میں نکلتے ہیں وہ بیٹا کس عمر میں ہے بولنا کس عمر میں شروع کرتا ہے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ہر بچے کے ذہن میں گیارہ ونڈوز کھلتی ہیں ون بائی ون اب اگر جو ونڈو کھلے اس بچے کو وہی کام کہا جائے تو وہ آسانی سے کر لیتا ہے جیسے پیاس لگی ہے اب بچے کو اس وقت اگر دودھ دیں تو وہ فوراں پی لے گا نہ روئے گا نہ ریزسٹ کرے گا ان ونڈوز کو میجک ونڈوز کہتے ہیں یہ الیون ہیں چنانچہ سب سے پہلی ونڈو جو بچے کے ذہن میں کھلتی ہے اس کا نام ہے انٹروڈیوز بوٹل ونڈو کہ بچہ ماں کا دودھ تو سکر رہا ہوتا ہے لیکن کبھی دودھ کم ہوتا ہے کبھی ماں اویلیبل ہر وقت نہیں ہوتی تو بچے کو بوٹل دینے کی ضرورت ہوتی ہے اب یہ بوٹل کب سے دینا شروع کریں عورتوں کو اس کا فتح نہیں ہوتا تو تجربات نے یہ ثابت کیا کہ یہ عمر ٹو ویکس سے لے کے فور ویکس تک ہے یعنی بچے کو دو ہفتے کے بعد آپ بوٹل سے دودھ دے سکتی ہیں یہ ضروری نہیں کہ فارمولا ملک دیں ماں کا دودھ اگر خود زیادہ ہے تو اس کو پمپ کے ذریعے سے نکال کر فرج میں بھی رکھا جا سکتا ہے اور جب ماں دور ہے یا اویلیبل نہیں تو اس کو بوٹل کے ذریعے وہ دودھ بھی دیا جا سکتا ہے تاہم دودھ دو سے لے کے چار ہفتے کے درمیان دینا چاہیے جو ماں آپ بوٹل اس وقت میں نہیں دیتے اور یہ ونڈو کلوز ہو جاتی ہے تو ایک مہینے کے بعد پھر بچہ بوٹل کو لینے میں بہت ریزسٹ کرتا ہے روتا ہے تنگ کرتا ہے لے تو لیتا ہے مگر مصیبت کرتا ہے اسی یہ کہ بچے کا برین اس وقت تیار نہیں ہوتا تو بوٹل یوز کرنے کا وقت ٹو ویک سے لے کر فور ویک تک ہے یہ پہلی ونڈو ہے جو دماغ میں کھلتی ہے سیکنڈ میجک ونڈو یہ فور منت سے لے کر سکس منت کے درمیان کھلی رہتی ہے اور اس کا نام ہے سلیپ ٹرین ٹائم اس دوران بچے کو سونے کے وقت کا پابند بنایا جا سکتا ہے اس سے پہلے بچے کو دن اور رات کا پتہ نہیں چلتا کب سونے ہیں کب جاگنے ہیں لیکن جب وہ جار سے چھ مہینے کے درمیان آ جاتا ہے تو اب آپ بچے کو اگر مغرب کے وقت سلائیں تو وہ فجر تک سو سکتا ہے اس دوران بی بی ڈو ناٹ نیڈ میڈل آف ڈی نائٹ فیڈ جو رات کو بچے کو فیڈ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پھر نہیں رہتی اس کی عادت بن جاتی ہے چنانچہ اس وقت بچے کو آپ عشاء کے وقت سلا سکتی ہیں اور بچہ آپ کو رات کو تنگ نہیں کرے گا آرام سے وہ فجر تک سویا رہے گا اور اگر آپ نے فور سے سکس مند کے درمیان یہ کام نہ کیا تو بچہ سوئے گا جاگے گا خود بھی تنگ ہوگا اور آپ کو بھی تنگ کرے گا سلاتے ہوئے بچے کو ضرور لوری سنائیں کیونکہ بچہ ریدم کو پسند کرتا ہے یا اور اس قسم کی لوریاں جو مائیں سناتی ہیں تو بچہ اس ریدم کو سن کر سکون سے سو جاتا ہے تیسری ونڈو جو بچے کے ذہن میں کھلتی ہے اس میجک ونڈو کا نام سٹارٹ سالڈز یعنی بچے کو سالڈ چیز کھلانا اور یہ ونڈو سکس مند کے وقت کھلتی ہے جیسے بچہ سکس مند کا ہو گیا وہ سالڈ لینے کے لیے تیار ہوتا ہے بعض ماہیں چھ مہینے سے پہلے اس کو سالڈ دینا شروع کر دیتی ہیں مگر بچے کا ذہن مگر بچے کا ذہن اس وقت اتنا زیادہ تیار نہیں ہوتا چنانچہ فوڈ الرجیز اس کو ہو جاتی ہیں اور بچے کو نقصان ہوتا ہے تو چھ مہینے سے پہلے سالڈ نہیں شروع کرنے چاہیے چھ مہینے کے بعد جو امیون سسٹم ہے برین اس کو بتا دیتا ہے کہ کس کو اکسپٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا تو الرجیز کا خود بخود علاج ہو جاتا ہے چنانچہ چھ مہینے کے بعد بچے کو سالڈ شروع کروا دیں سالڈ شروع کروانے کی چار علامات ہیں پہلی علامت کہ بچہ ہیلپ کے ساتھ آرام سے بیٹھ سکے دوسرا اپنے ہیڈ کو اچھی طرح کنٹرول کر سکے تیسرا اگر اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو تو وہ خود اس کو موں میں لے کے جائے اور چوتھا کہ ایٹنگ میں اس کو انٹریسٹ ہونا شروع ہو جائے جب یہ چار سمٹم دیکھ لیں تو اس کا مطلب یہ کہ اب بچے کو سالڈ شروع کروا دینے چاہیے اکثر مائیں یہ غلطی کرتی ہیں کہ وہ سالڈ فجر کے وقت کھلاتی ہیں جبکہ فجر کے وقت ماں کا اپنا دودھ میکسیمم ہوتا ہے شام میں کم ہوتا ہے لہٰذا سالڈ شام کو دینے چاہیے ایک تو دودھ کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور دوسرا سالڈ کھانے سے بچہ رات کو نید پر سکونت ہو جاتا ہے چوتھی ونڈو اس کا نام ہے سپی کپ ونڈو کہ بچے نے کھانا تو سیکھ لیا اب پینہ بھی سیکھے چنانچہ سیون ٹو نائن منت کے درمیان بچے کو ڈبل ہینڈل کا جو سپی کپ ہے وہ دینا چاہیے سپی کپ میں ایک ویلو لگا ہوتا ہے جو کنٹرول کرتا ہے ڈرین کو اور بعض میں نہیں ہوتا تو شروع میں جو کپ دیں وہ بغیر ویلو کے ہونا چاہیے تھوڑا گرے گا اس میں سے پانی یا دودھ مگر بل آخر بچہ اس میں سے پینا شروع کر دے گا جب تھوڑا ٹرین ہو جائے تو پھر ویلو والا اس کو کپ دے سکتی ہیں اس کپ کے اندر فارمولا ملک بھی ڈالا جا سکتا ہے ماں کا اپنا دودھ بھی اس کو دیا جا سکتا ہے پانچویں ونڈو اس کا نام ہے لووی ونڈو کہ اس کا جو ٹائم ہے وہ بارہ مہینے سے لے کر اٹھارہ مہینے یعنی سال سے ڈیڑھ سال تک کیونکہ اس عمر میں بچہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو اب اس کو ماں سے سیپریشن ان ایکزائٹی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ دوری کا احساس بڑھ جاتا ہے تو بچہ کسی نہ کسی ایسی چیز سے اٹیچ ہوتا ہے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے مثلا پلو کو ہاتھ میں لینا پسند کرے گا ٹوائے ہاتھ میں لینا پسند کرے گا ڈال کو ہاتھ میں لینا پسند کرے گا یا جب دودھ پیے گا سوئے گا تو ماں کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا پسند کرے گا جو بھی کوئی ہے وہ بچے کی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے یہ فطری چیز ہے لہذا ماں اس کو یہی سمجھے کہ یہ فطرت کا حصہ ہے ہاں ساٹھ فیصد بچوں کو یہ چاہیے فورٹی پرسنٹ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی چھٹی ونڈو جو بچے کے دماغ میں کھلتی ہے اس میجک ونڈو کا نام ہے پیسی فائر ونڈو یہ بارہ مہینے سے لے کے ٹونٹی تھرڈ منت تک یہ وقت ایسا ہے کہ بچے کو جو چوسنی دی جاتی ہے اس کو چھوڑنے کا وقت ہے اگر ٹونٹی تھرڈ منت تک آپ اس سے چوسنی چھوڑوائیں تو بچہ آسانی سے چھوڑ دے گا اگر اس کو چوسنی لینے کی عادت زیادہ ہے تو بچہ پھر بولنے میں ڈیلے کرے گا اس لیے اس ونڈو کے اندر چوسنی کا چھوڑوانا ضروری ہوتا ہے اور اگر جلدی نہ چھوڑے گا تو اس کا دانتوں کی گروت پہ بھی اثر پڑے گا لہذا اس دوران پیسی فائر اس سے چھوڑوانا چاہیے جو بچہ دو سال تک چوسنی نہیں چھوڑتا پھر اس کی عادت بن جاتی ہے پھر وہ بڑا ہونے تک پی انگلی کو موں میں رکھے گا اور اپنی عادت کو پورا کرے گا اس لیے تیس ماہ تک چوسنی کا چھوڑوانا ضروری ہے تاکہ ونڈو کے اندر اندر میسج مل جائے کہ اس نے چوسنی چھوڑ دی ساتھویں ونڈو اس کا نام ہے چائلڈ سلیپ ٹرین ونڈو وہ کیسے کہ شروع میں بچہ کرپ پہ سوتا ہے اب جب اڑھائی سال سے تین سال کی عمر ہو گئی تو اس کو کرپ سے بیڈ پہ لانا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک مستقل کام ہے جو ماہیں اس کو اڑھائی سال سے پہلے بیڈ پہ سنانے کی عادت ڈال دیتی ہیں تو بچہ تنگ کرتا ہے اور ماہوں کو ریزن کا پتہ نہیں چلتا تو اڑھائی سال سے پہلے وہ کرپ میں سوئے اور اگر بڑا ہے تو اس کرپ کے اوپر ٹینٹ لگائیں تاکہ باہر نہ نکلے اور جب اس کو بیڈ پہ لانے کیلئے کوشش کریں تو آپ کچھ دن پہلے بچے کو بتانا شروع کریں کہ بیگ چائلڈ بیڈ پہ سلیپ کرتے ہیں تو وہ بچہ ذہنی طور پہ تیار ہو جائے گا اور بیڈ پہ سونا شروع کر دے گا آٹھویں ونڈو کا نام ہے پوٹی ٹرین ونڈو یہ اڑھائی سال سے تین سال کی عمر کے درمیان ونڈو کھلتی ہے اس میں بچے کو پوٹی کے لیے ٹرین کیا جا سکتا ہے جو ماہیں اس سے پہلے ٹرین کرتی ہیں تو بچے ٹرین ہوتے ہوتے اتنا تنگ کرتے ہیں کہ ماہیں ان کو صاف کر کر کے تنگ ہو جاتی ہیں تو تین سال، اڑائی سال سے تین سال کے درمیان this is the best time to train them اور اگر آپ دیکھیں کہ بچہ ٹرین ہونے میں ریزسٹ کر رہا ہے تو تھوڑے دن اور انتظار کر لیں کہ بچہ منٹلی تیار نہیں اس کے برین نے ابھی اس کو سگنل نہیں دیا نومی ونڈو کا نام ہے میجک ونڈو انڈ نیپ ٹائم کہ بچہ پہلے درات میں بھی سوتا ہے دن میں بھی سوتا ہے اس ونڈو کو یہ ونڈو کھلتی ہے تین سے لے کے پانچ سال کی عمر میں اس دوران اگر بچے کو ٹرین کیا جائے تو دن کا لمبا سونا وہ چھوڑ سکتا ہے تاکہ وہ آگے پڑھائی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائے دسویں میجک ونڈو کا نام ہے ٹریننگ ویلز ونڈو اور یہ پانچ سے سات سال کے درمیان ہوتی ہے اس میں دماغ انسان کو بیلنسنگ سکھاتا ہے تو بچہ اپنی باڈی کو بیلنس کرنا سیکھتا ہے چنانچہ اس کو آپ پہلے سائیکل دیتی تھیں تو اس میں سات سات بڑے پہیوں کے دو چھوٹ چھوٹے پہیے بھی تھے جو بیلنس رکھتے تھے مگر پانچ سے سات کے درمیان وہ جو بیلنس کے ویل ہیں وہ اتارے جا سکتے ہیں اور بچہ ٹو ویل سائیکل کو چلا سکتا ہے مگر ابتدا میں یہ کریں کہ پیڈل اتار دیں اور بچے کو کہیں کہ اس کے اوپر بیٹھ کر اپنے پاؤں کو اٹھا کر خود بیلنس کریں تو بچہ جلدی بیلنس کرنا سیکھ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ٹو ویل سائیکل کو آسانی سے چلا سکتا ہے کیاروی ونڈو کا نام ہے بیٹھ ونڈو یہ چھے اور سات سال کے درمیان بچے کا ذہن اس کو خود نہانا سیکھنے کی ٹریننگ دیتا ہے بچے اس سے پہلے بھی خود نہا لیتے ہیں مگر دیکھیں میں ایک مسٹیک وہ سلپ ہو سکتے ہیں وہ گر سکتے ہیں اور ان کو زخم لگ سکتا ہے وہ گرم تھنڈا پانی جو ہے اس کو غلط کھول کے جسم کو جلا سکتے ہیں یا وہ باثروم کو فلڈ کر سکتے ہیں لیکن پانچ اور چھے اور سات سال کے درمیان یہ وہ ونڈو ہے کہ جس میں وہ انڈیپینڈنٹ لی صحیح طرح بات لینا سیکھ سکتے ہیں اس میں بچہ اپنے بالوں پہ شمپو لگانا سیکھ لیتا ہے اور اپنے جسم کو واش کرنا یہ تمام چیزیں بچہ آسانی سے سیکھ سکتا ہے گرم تھنڈے پانی کا کنٹرول اگزیکٹ کر سکتا ہے مگر بچوں پہ جب پانی پڑتا ہے تو وہ سکیری ہوتے ہیں تو ماں کو چاہیے کہ شروع میں ان کو سپروائزڈ بات دے ہاں اگر بیٹی ہے تو ماں خود نہاتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ نہلائے اور اس کو سکھائے کہ بالوں کو کیسے شمپو لگایا جاتا ہے کیسے اس کو ساف کیا جاتا ہے ورنہ بچے آدھا سابند ہوتے ہیں آدھا لگا ہوتا ہے بیٹا ہے تو باپ اس کو اپنے ساتھ سکھائے کہ کس طرح نہانا ہوتا ہے جسم کو ساف کرنا ہوتا ہے ملنا ہوتا ہے تو یہ چھے سے لے کے سات سال کے درمیان یہ شاور لینے کا طریقہ بچے کو اچھی طرح آ سکتا ہے یہ ونڈوز تھیں جس کے اندر اگر کام کیا جائے گا تو بچے بڑے جلدی اس کو سیکھ لیں گے اب دس مختصر نقاط بتائے جاتے ہیں کہ جو بچوں کی پیرنٹنگ میں کام آتے ہیں سب سے پہلا کہ جہاں بھی آپ بچے کو چوائس دے سکتی ہیں ضرور دیں مثلا کئی چیزیں کھانے کی ہیں تو بچے سے پوچھیں آپ کیا کھانا پسند کریں گے کئی کپڑے ہیں بچے سے پوچھیں کیا پہننا پسند کریں گے اس سے بچے میں کانفیڈنس آتا ہے اور ڈیسیئن میکنگ اس کے اندر آتی ہے اور اس کے اندر ویزڈم پیدا ہوتا ہے گاڑی میں بیٹھنا ہے تو کس سیٹ پہ آپ بیٹھنا پسند کریں گے اچھا کھیلنا ہے تو کس کھیل کو آپ پسند کریں گے تو ان چیزوں میں آپ ڈیسیئن کا موقع بچے کو شروع سے دیں تو اس کے اندر اس سے ڈیسیئن میکنگ پرفیکٹ ہو جاتی ہے دوسری بات کہ اگر کسی موقع پہ کوئی بچہ کام کرنے پہ راضی نہیں تو انسسٹ نہ کریں غصہ نہ کریں ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں آپ یہ سوچیں کہ اس کا برین اس وقت اس کو سگنل نہیں دے رہا جتنا میں اس بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کروں گی وہ برا ایفیکٹ لے گا اچھا نہیں لے گا تو اس وقت سبر کر جایا کریں ہاں تھنڈا سانس لے لیا کریں اور پھر اچھے وقت کا انتظار کیا کریں دوسرے وقت میں اس کو وہ کام کہہ دیا کریں تیسرا یہ کہ بچے سے جب کوئی کام کروانا ہو تو اس کو پہلے اگزمپل دکھائیں یعنی فرض کرو آپ کھانا سکھا رہی ہیں بیٹھنا سکھا رہی ہیں تو پہلے کر کے دکھائیں اور پھر بچے کو کہیں کہ اب اس طرح آپ نے کرنا ہے بچہ جب کوئی نمونہ دیکھ لیتا ہے تو اس کو کاپی کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے ماں اس کو بیٹھیں انسٹرکشن دے رہی ہوتی ہیں جب میں شکھاؤ ہو یہ نہ گراؤ فلاں نہ گراؤ مگر اس کو پریکٹیکلی خود کر کے ڈیمانسٹریٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں تو اس بچے کو ڈیمانسٹریٹ کریں کہ اس طرح کرنا ہے پھر بچہ اس کو آسانی سے کاپی کر لے گا چوتھی بات کہ انسان بچے کے جو فلٹرز ہوتے ہیں برین میں وہ شروع میں کام نہیں کر رہے ہوتے تو جو سگنل آ رہا ہوتا ہے وہ میمری میں سیو ہو رہا ہوتا ہے لہٰذا سائنس دانوں نے ریسرچ کر کے یہ دیکھا کہ دو سال سے پہلے بچے کو کوئی سکرین استعمال نہیں کرنی دینی چاہیے چاہے ٹی وی کی سکرین ہو چاہے کمپیوٹر کی ہو چاہے آئی پیڈ کی ہو اگر دو سال کی عمر سے پہلے بچہ کرے گا اس سکرین کو یوز تو جو سکرین کے کارٹون ہیں وہ ان کو ہی اصل زندگی سمجھنا شروع کر دے گا چنانچہ اس بچے کی پرسنیلٹی میں ہمیشہ کے لیے امپرفیکشن آ جاتی ہے تو دو سال سے پہلے سکرین ٹائم کو زیرو کر دیں وجہ کیا روش ان روش آؤٹ جب اس کے ذہن میں ہی شروع سے آپ نے یہ چیزیں ڈال دیں کہ اس نے لڑتے جھگڑتے دیکھا تو لڑائی جھگڑا بچے کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے پرنٹ ہو جاتا ہے پھر کیوں کہتی ہیں بڑے اوکے کہ ہمارا بچہ تو جھگڑتا ہے دوسروں سے جھگڑالو ہے زدی ہے بات نہیں مانتا تو اس بات کا بڑا خیال رکھیں پانچوں پوائنٹ یہ ہے کہ بچہ اگر کوئی کام مرضی کے مطابق کرے تو اس کو پھر آپ اپریشیئٹ بھی کریں اپریشیئٹ میں اس کی تعریف بھی ہے بچے کو کس کرنا بھی اپریشیئشن ہے اور بچے کو ہگ کرنا بھی اپریشیئشن ہے اپریشیئشن کا نام کھلونا ہی نہیں ہوتا یہ چیزیں بھی بچے کے لیے اپریشیئشن ہوتی ہیں مسکرا کے دیکھنا بھی اپریشیئشن ہے مگر اپریشیئشن زیادہ کرنی چاہیے عام طور پر دیکھا کہ ماں اکثر باتوں پر نا نا کرتی رہتی ہیں اگر ہم ہر دن کی لسٹ بنائیں کہ ماں نے بچے کو کتنی باتوں پر نو کیا تو شاید سو سے زیادہ مرتبہ ہم نو کر دیتے ہیں سائنس دانوں نے ریسرچ کی کہ ماں جب کسی کام پر ایک مرتبہ نو کہتی ہے تو اس کو تین مرتبہ یس سے کمپنسیٹ کرنا چاہیے ورنہ بچے کو نو کی وجہ سے ایک پرسنیلٹی کے اندر بیماری اس کے اندر آ جائے گی ریزسٹ کرنے کی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے بچے کو کسی بھی کام پر ایک دفعہ نو کیا اب کم از کم تین مرتبہ اس کو یس کریں مختلف کاموں میں تو وہ بیلنس پرسنیلٹی بنے گا پھر بچے کو آپ اگلے دن کے بارے میں جو بڑا کام کوئی کرنا ہو سفر پہ جانا ملنا مہمانوں کانا وہ ضرور بتائیں بچہ اگرچہ چھوٹا ہوتا ہے مگر اس کو اگلے دن کے بارے میں بتا دیا جائے تو وہ منٹلی پرپیرڈ ہوتا ہے ہم لوگ پہلے بتاتے کچھ نہیں جب اچانک مہمان آ جاتے ہیں تو بچہ ریکٹ کرتا ہے اور ہم پھر کہتے ہیں یہ زدی ہے یہ بات نہیں مانتا یہ شور مچاتا ہے اس کا قصور نہیں ہوتا ہمارا قصور ہوتا ہے پھر ساتھویں بات کہ بچہ صرف ماں سے نہیں سیکھتا گھر کے باقی افراد سے بھی سیکھتا ہے تو کوشش کریں کہ کھانا سب مل کر دسترخان پر اکٹھے کھائیں وہ بچہ باپ سے بھی سیکھے گا ماں سے بھی سیکھے گا بہن سے بھی بھائی سے بھی آنٹی سے بھی جو دسترخان پر ہوں گے سب سے سیکھے گا تو یہ بچے کی ایک انفارمل ایڈوکیشن ہوتی ہے چنانچہ اس کا بچے کو بہت فائدہ ہوتا ہے آٹھویں چیز کہ گھر کو اس طرح سے رکھیں کہ بچے کے لیے ایکسپلوریشن اور پلے کرنا اس کی آزادی ہو جو چیزیں ٹوٹنے والی ہیں ان کو پہلے سمیٹھیں کہاں لکھا ہے کہ ان کو ایسی جگہ رکھنا ہے جو بچے کی پہنچ میں جائے بچے کا لرننگ کرو ہے اس کے ہاتھ میں جو چیز آئے گی وہ پہلے اس کو موں میں ڈال کے دیکھے گا ٹیسٹ کیسا ہے پھر اس کے بعد ہاتھوں سے پکڑے گا کہ یہ نرم ہے یا سخت ہے پھر اس کو زمین پہ پھینک کے مارے گا کہ اس کی آواز کیسی ہے اس کو کیا پتا کہ یہ شیشے کی بنی ہوئی ہے ٹوٹنے والی خراب ہونے والی ڈیکوریشن پیسٹ ہیں ان کو شروع سے ہی بچے کی پہنچ سے باہر رکھیں ایسی بات نہیں کہ بچہ کچھ کرنے لگے ہاتھ مت لگاؤ ادھر مت جاؤ یہ جو آپ کہتی ہیں مت کرو مت کرو یہ نو ہے ہر نو کا بچے کے برین پہ اثر ہوتا ہے لہٰذا نو کہنے کا موقع ہی نہ ملے ایسی انوارمنٹ بچے کو دینی چاہیے نومی چیز کہ بچوں کے اندر جو میمری ہے نا چلڈن لب تو میمک وٹ دے سی دیر ایلڈرز دوئنگ جو وہ ماں باپ کو کرتا دیکھتے ہیں وہ وہی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ چھوٹے بچوں کے سامنے بھی کوئی جنسی حرکت نہ کریں اس لیے کہ بچے کے برین میں وہ چیز نقش ہو جاتی ہے ہمارا اپنے ایک تجربہ ہے ایک نوجوان بچی جو بہت زیادہ بگڑ گئی تھی اور اس نے درجنوں مردوں کو دوست بنایا تھا ایک بیان میں بہت اپنے گناہوں پہ رو دھو کے توبہ کی اور اس نے نیکی کی زندگی سٹارٹ کی ایک مرتبہ فون پہ اس نے بات پوچھی کہ میری زندگی اتنی بری تو میں نے کوششن پوچھا کہ آفٹرال آپ اتنی چھوٹی ایج میں کیوں وکٹم بن گئی مردوں کے ہاتھ میں تو اس نے ریزن بتائی کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو میں نے ایک مرتبہ ماں باپ کو ایسی حالت میں دیکھا تھا وہ منظر میرے ذہن میں اس طرح پرنٹ ہو گیا کہ چوبیس گھنٹے مجھے اسی کا خیال رہتا تھا اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی یہی کروں چنانچہ چھوٹی عمر سے میں نے لڑکوں کے ساتھ وہی کچھ کرنا شروع کر لیا ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور افنا نکل آیا ماں باپ خود احتیاط نہیں کرتے اور نہیں سمجھتے کہ بچے کا برین کیا کیا سگنل اختیار کر رہا ہوتا ہے آپ نماز بڑھیں تلاوت کریں اللہ کا ذکر کریں جو بچہ آپ کو دیکھے گا خود بخود اس کو کاپی کرے گا اور اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی فجری قضاء ہو رہی ہے لیٹ سو رہی ہیں یا آپ جھوٹ بولتی ہیں یا آپ بہانہ بناتی ہیں تو بچہ بھی وہی کرے گا تو بچہ موڈلز کو دیکھ کے اس کو کاپی کرتا ہے اب آخری بات کہ بچے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی تو بچے کے ساتھ ہمیشہ پیار محبت سے ڈیل کریں چنانچہ ایک آدمی کی بیوی فوت ہو گئی اور اس کے بیٹے کی عمر کوئی تین سال کے قریب تھی اس بچے نے دوسری شادی کر لی اس باپ نے دوسری شادی کر لی تو بچے نے اس مام کو بھی ایکسپٹ کر لیا وہ دوسری کے ساتھ بھی محبت پیار سے رہنے لگا ایک دن باپ نے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تمہاری پہلی ماما اچھی تھی یا دوسری ماما بچے نے کہا کہ میری پہلی ماما جھوٹی تھی دوسری ماما سچی ہے تو وہ بڑا حیران ہوا کہ بچہ کیوں کہہ رہے کہ پہلی ماما جھوٹی تھی اور دوسری ماما سچی ہے تو اس نے کوئسٹن پوچھا تو اس نے کہا کہ پہلی ماما میری کچھ بات پہ ناراض ہوتی تھی تو کہتی تھی میں تجھے کھانا نہیں دوں گی اگر تم نے یہ نہ کیا تو میں بات نہیں مانتا تھا تھوڑی دیر کے بعد ماما کھانا بھی بناتی تھی پھر میرے پیچھے آتی تھی میری منت کرتی تھی مجھے منت کر کے کھلاتی تھی میں نہیں کھاتا تھا میں تنگ کرتا تھا مگر ماما میری منتیں کرتی رہتی تھی وہ میری ماما جھوٹی تھی کہتی تھی کھانا نہیں دوں گی مگر کھانا لے کے میرے پیچھے پیچھے پھرتی رہتی تھی اور میری دوسری ماما وہ سکی ہے دو دن پہلے اس نے کہا تھا تم نے یہ کیا تو کھانا نہیں دوں گی ابو آئی دوسرا دن ہو گیا بھوکا ہوں جو ماں کی محبت ہوتی ہے بچے کے لیے وہ دوسری عورت کے دل میں نہیں ہو سکتی یہ ماں کی مامتہ عجیب ہے اللہ اکبر اللہ رب العزت اس محبت کو اس لیے بڑھاتے ہیں کہ پھر ماں چوبیس گھنٹے کے لیے اس کی خادمہ بن جاتی ہے ماں کی مامتہ وہ حمالیہ پہاڑ ہے جس کی بلندیوں کو کوئی نہیں پہچان سکتا ماں کی مامتہ وہ گہرہ سمندر ہے جس کی گہرائیوں کی کوئی پہمائش نہیں کر سکتا ماں کی مامتہ وہ صدہ بہار گلشن ہے جس کے پھول کبھی نہیں مرجھاتے یہی محبت بچے کے کام آتی ہے اور وہ بچہ بڑا ہوتا ہے شریعت نے اس محبت کے بدلے ماں کو یہ کہا کہ اگر تم بچے کی اچھی تربیت کرو گی اور وہ ایمان والا بنے گا پوری زندگی میں جتنے سانس لے گا ماں کو ہر سانس کے اوپر ایک نیکی عطا کی جائے گی اللہ رب العزت اس فریضے کو اچھی طرح فورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کر لیجئے سبحان رب العالم وحاب اللہ جا رہا ہے کریم آقا اپنی رحمت سے جہنم سے محفوظ فرما ہمیں جنت اتا فرما اللہ ہم نے دیکھا رمضان میں سخی لوگ فقیروں پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں اللہ آپ ہمیں رمضان کے اس مہینے میں حدیعے میں جنت اتا فرما دیجئے ہم اس قابل تو نہیں اپنے عملوں سے جنت پا لیں مگر آپ کی رحمت سے جنت پانا آسان ہے اللہ ہم پر رحمت فرما دیجئے ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے اللہ گناہوں کو معاف کر دیجئے جتنی مستورات ہیں سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا کر لیجئے صل اللہ تعالی علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ 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 برحمت کا یا ارحم الراحمی